السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ سب خیرے سے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے خوشیان اور سلام کی عافیت کے ساتھ نصیر فرمائے آمین سلام آمین آج آپ کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھیں یہ ہمارا کمپوسٹ بین ہے اس میں ہم نے اپنی سارے جتنی کچن ویسٹ اور گارڈن ویسٹ ہے وہ سب ہم نے اس کے اندر تہ بچھا کے اس کے اوپر مٹی ڈال کے آپ کو پتے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اگر آپ نئے ہیں تو میں بتا رہی ہوں اور پھر اس کے اوپر ہم نے سیڈلنگ کر دی تھی یعنی مولی شلجم اور یہ ریڈش وغیرہ آپ دیکھیں اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے دو بار ہم نے ہارویسٹ کر لی اب یہ تیسری ماشاءاللہ تیار ہے تو ہم آپ بھی اسی طرح کیا کریں جتنا آپ اپنے گارڈن کو یعنی صفائی کرتے ہیں اس کے بعد جتنا بھی نکلتا ہے ویسٹ چاہے ایک مٹھی ہی ہو آپ اس کو سیف کر لیں دیکھیں میں نے تو کوئی پلانٹر بھی نہیں میں نے تو یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے بیگ جو ملتے ہیں چاو ہے لاتے کے اس کو ہی فال کیا اور اس میں تو ہول کرنے کی بھی نہیں ضرورت ہے ہول ہو جاتے ہیں دیکھیں اس میں بھی ایسے ہی سیڈلنگ کر دی تھی یہ دیکھیں رہا ڈیشٹس میں بھی دیکھیں ہمارا یہ تیار بھی ہو رہا ہے کمپوسٹ بھی تیار ہو رہی ہے اور ہمیں ویجیٹیبل بھی مل رہی ہے اور ویجیٹیبل تو بزار سے بھی بڑے سستی مل جاتی ہے یعنی یہ تو عام ہے مارکر سے لے آتی ہے سبزی والے بھی گلی میں آ جاتے ہیں مگر اپنے ہاتھ سے جو مزہ آتا ہے نا ہمیں ایک بھی ہمیں ہارویسٹ ہو جائے بڑا خوشی ہوتی ہے یہ خوشی وہ ہی جان سکتا ہے جو کہ اپنے ہاتھ سے گلو کرتا ہے اور پھر اس کو ہارویسٹ کرتا ہے یہ دیکھیں چلیں آج ہمیں اس کو بھی ہارویسٹ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سیس کا بیبی بھی ہے ہم اسے چھوڑ دیں گے بسم اللہ یہ دیکھیں آج یہ دیکھیں گا ماشاءاللہ کتنی خوبصورت فریش اس کے لیوز یہ دیکھیں آج تو ایسے صرف دکھاوا مقصد نہیں تھا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ بھی جتنا گارڈن بیسٹ ہو آپ بھی اسی طرح اپنا جمع کریں اس پر کچھ نہ کچھ سیڈلنگ لگا دیں ٹھیک ہے نا جو پرماننٹ نہ ہو جیسے ٹیمارٹر کی ہم نے پود لگا دی اور مرچ کی لگا دیکھیں ادھر بھی ہیں کتنی یہ دیکھیں آپ کو شاید نظر آئیں گے ادھر بھی ہیں اور بھی ڈھونتے ہیں اس کے اندر ہیں کافی دیکھیں یہ بھی نظر آ رہی ہے ایسے ہم نے کافی نکال بھی ہے نا تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی فریش اور اورگینک یہ دیکھیں ادھر بھی اس میں بھی ایسے ہی میں سارا گارڈن بیسٹ ہیں جو اکٹھا کر لیتی ہوں وہ دیکھیں آپ کو بیگ میں نظر آ رہے ہوں گے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں نا بیگ وہ کل ہم نے اپنی وہ اتاری تھی ہے وہ کیا ہے اسپیرگرس وائن تھی اتنی بڑی تو وہ اس کا ایک بیگ بھر گیا ہمارا پورا سہن بھر گیا تھا اس کی ساری کٹنگ کر دیں صرف روٹس چھوڑیں گے اور اب وہ بھی سوک جائیں گے نا چار پانچ دن میں انشاءاللہ اس کو بھی پھر ہم اسی طرح یوز کر لیں گے جیسے اپنا کوئی پلانٹ لگایا اور اس کے نیچے ہم وہ ڈال دیں گے سارا بیسٹ اور اوپر سے ڈال کے پلانٹنگ کر دیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں انشاءاللہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی تو پلیز اسے لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب بھی پلیز کیجئے گا لائک بھی کیا کریں دیکھیں جتنے ویوز آتی ہیں نا لائک تو نہیں ہوتے تو آپ لائک بھی تو کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا آپ میری ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ